بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا بھی تھا کہ میں لوگوں کو صحیح بات بتاؤں تو آج سے ہم کچھ دنوں کے لیے میڈیا میڈیا کھیلیں گے طویل فیرست ہے میں نے لس بنائی ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں جو بات کرنی ہے سوچا تھا کہ آج میں جو بسم اللہ کروں گا اس کے پروگرام کے بارے میں انڈویجر پروگرام کے بارے میں وہ میں شروع کروں گا پاکستان کے نامی گرامی صحافی سب سے عمر رسیدہ جس پر سب سے سینئر ہیں موجو برمان شامی کی تجاہت لیکن وہ کچھ وجوہات کی بینہ پہ ایک آت دن کی میں نے روکا ہے کچھ ڈاکومنٹس کی ضرورت تھی وہ آ جائیں پھر میں انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی پہلے میں نے کہا چھوٹے موٹے اور جو ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں بتانا ضروری ہے بہت سی لوگوں کی آنکھوں کی تارہ دل کا سکون قرار لیکن ان کی اصلیت لوگوں کو نہیں مالو میں یہ بات پھر واضح کر دوں کہ میں کسی کے بارے میں بھی ذاتیات کے بارے بات نہیں کروں گا ان کی گرے لو زندگی کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں میں ضرور بات کروں گا لیکن زیادہ تر کے بارے میں میں گرے لو زندگی بات نہیں کروں گا یہ میرا شیوہ بھی نہیں ہے نہ میرا منصب ہے نہ میرے اللہ کا یہ کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہے تو آج میں ذکر کروں گا آپ سب کے حردل عزیز ڈاکٹر شاہد مسعود آپ سب کے میرے نہیں ہر انسان کا حق ہے کہ وہ آگے بڑھے کہ اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی روٹی کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آگے بڑھے پر سوال یہ ہوتا ہے کیسے بڑھے ایک شخص ہوتا ہے اندر جوش ہوتا ہے ولولہ ہوتا ہے اس نے ایک چیز سوچی ہوئی ہوتی ہے کہ میں یہ کروں گا مجھے اس مقام تک پہنچنا ہے لیکن کیسے پہنچنا ہے کیا وہ بیچ میں تھک جاتا ہے واپس لوٹ جاتا ہے کیا وہ تھکنے کے ساتھ ساتھ غلط راہ اختیار کرتا ہے ڈاکٹر شاہد بسود نے غلط راستہ پنایا ہے ایس ایم سی سے میڈیسن کی یہ بتانا ضروری نہیں کہ نوکری کیسے لگی ہاؤس جوب کیسے کی عام بات ہے لیکن میڈیکل جو میڈیسن اس نے کی وہ اس کو اپنانا نہیں چاہتا تھا بس ایک ڈگری چائی دی کر لیا پھر وہ اس کو شوق تھا کہ میں صحافت میں آؤں انکر بنوڈ اُس زمانے میں کوئی ایسا کوئی وہ بھی نہیں تھا ٹی بی کا کچھ ان کی ذاتی غندانی کچھ مسئلے مسائل تھے جن کی وجہ سے ان کو لندن جانا پڑا علاج علاج کی غرض سے وہ چلے گئے کوئی بھی ہوتا وہ اپنی پیاروں کے لیے جاتا کوشش کرتا کہ بہتر سے بہتر سہولت ملے ان دنوں میں نیا نیا ایر وائی لون جو رہا تھا ڈاکٹر صاحب نے وہاں کے جو چھوٹے اخبار تھے ان میں لکھنا شروع کیا کولم مولم چھوٹے مٹے اخبار جو ہوتے ہیں دائیں بائیں ان میں لکھنا شروع کیا پھر ان کو ایک صاحب نے جو پروگرام کرتے تھے بڑا نام تھا اچھا نام تھا اچھا انسان ہے اس نے بڑی محنت کی اس مقام پہ پہنچنے کے لیے عامر غوری ایک نفیس انسان ہے وہ لندن سے پروگرام کرتا تھا views and news اس میں ان کو موقع ملا اللہ تعالی نے موقع دیا جیسے کل کے پروگرام میں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالی عزت دیتا ہے ذلت آپ کو دپناتے ہو موقع ملا ان کو ان کے پروگرام میں اور ان کو ہائر کیا گیا عزت تجزیہ کر بولتا اچھا تھا لفاظی تھا تو پروگرام ملا ان کو ان کے پروگرام میں ہی آکے بیٹھتا تھا اور اپنا تجزیہ دیتا تھا یہ بات میں یہ بتاتا چلو کہ knowledge نل بٹا نل تھی لیکن جو تجزیہ گار ہوتے ہیں ان کے پاس دائے بھائی ٹیم ہوتی ہے وہ ان کو research کر کے ان کو دے دیتا ہے کہ آج اس topic پہ بات ہوگی اور یہ سوال جواب ہوں گے یہ جواب آتا ہے اس کے کیونکہ بولتا اچھا تھا اس لئے لوگوں کو پسند آیا یہ پہلی جواب تھی اور پہلی قربانی تھی ایک دن لندن میں بارش بھی تھی برف باری بہت ہو رہی تھی ہے یہ عامر غوری صاحب اس میں نہیں پہنچ سکے انہوں نے بیٹھ کے پروگرام ڈائریکٹ کر دیا لازوی آتا ہے اوپر سے اجازت ملی ہوگی چلو کر لو پروگرام تو آن ایر جانا ہے وہاں سے انہوں نے عامر غوری کا پتہ کھاٹ دیا پھر چل 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 دویل فیرست ہے میں کھارکہ نام لوں گا تو مجھے بہت سار پروگرام کرنے پڑ جائیں گے اس لئے میں چھوٹے موٹے نام نہیں لوں گا لیکن دو چار بڑے نام ہیں جن کے میں نام لوں گا یہ پھر وہاں سے ڈائریکٹ پر پروگرام کرنے لگے عامر غوری فارغ ہو گئے پھر اس طریقے سے ترقی کرتے کرتے سلمان کی نظروں میں آئے انہوں نے ان کو دوبئی بولا لیا دوبئی سے پروگرام کیا آپ کو پتا ہوگا پچھلے دن کچھ عرصے پہلے یہ اندر ہوئے سوشل میڈیا بھرا پڑا تھا ان کیلئے دعائیں کرنے کیلئے میں آسنا بھی تھا کہ کس کیلئے دعائیں کر رہے ہیں لیکن جس جس پروگرام میں جہاں جہاں انہوں نے پروگرام کیا جو ان کی جونئرز تھے جو ریسرچرز تھے جو ان کی ٹیم میٹس تھے ان سب کے پیسے کھانے والا آدمی ہے ان کو پیسے نہیں دی اگر یہ کسی شخص کو دیکھتا تھا کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے یہ وہ اس کے ساتھ آگے کھڑا ہو رہا ہے تو اس پہ نراز ہونا کہ مجھے یہ فون آ رہا ہے یہ ہو رہا ہے تم یہ کیسے سوال کرتے ہو یہ کیا بات کرتے ہو اور اس کو محدود کر دینا یا اس جگہ سے ہٹا دینا بہرحال اللہ نے موقع دیا پاکستان آئے ایئر وائی میں سلمان اقبال نے کیونکہ سلمان اقبال ایک پروفیشنل آدمی ہے وہ اس کو ذاتی اس سے وہ نہیں وہ پروفیشنل آدمی دیکھتا ہے کہ میرے کاروبار کے لیے میرے ڈپارٹمنٹ کے لیے میری اگرنائزیشن کے لیے کونسا آدمی بہتر ہے اچھا بولنے والا تھا اس کو بلا کے ایئر وائی میں اللہ نے اس کو عزت دی اور سلمان اقبال کے ہاتھوں سے عزت دلوائی اور اس کو ایئر وائی کا پریزیڈنٹ بنا دیئے گیا ٹھیک ہے مگر اس کے لیے یہ ناکافی تھا وہ ایئر وائی پاکستان کا پریزیڈنٹ نہیں وہ چاہتا تھا پوری دنیا کا پریزیڈنٹ بن رہے ہیں کچھ عرصے وہاں کام کیا اور اس کے بعد کیونکہ اب اللہ تعالی نے دکھانا بھی تھا کہ آگے کیا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ بہتر آفر آئی پرانے مالک کو چھوڑ کے کیونکہ آگے انسان کو کتنا بڑھنا ہے کتنا بڑھنا ہے کہیں تو رکنا ہے نا اگر تم کو کسی نے ساتھ دیا تمہارا تمہاری انگلی پکڑی تم کو اس مقام بلا کے کرا کیا تو اس کا ساتھ دو وہ چھوڑ کے یہ جینیوز چلا گیا اب جینیوز میں بھی بڑے بڑے انکر تھے کھاپڑ قسم کے عامد میر جیسے کامران خان جیسے افتغار احمد سے ان کا ایک پروگرام آیا کرتا تھا جواب دے وہ بھی اچھا بولنے والا ہے نالج بھی رکھتا ہے اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ نالج رکھتا ہے وہ تو ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ بھی جیو کے مالے کے قریب ہونے لگا ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ گھس بیٹیا پیراشوٹر یہ آ گیا اب کیا کریں اس کو افتغار احمد کی پروگرام میں جاب دے میں اس کے اوپر پروگرام کیا گیا اور اس کو بلائے گیا یہ اب آپ بتاتا چلوں میری بیسے بھی کسی کے ساتھ کچھ ذاتی دشمنی بھی نہیں ہے تعلق بھی نہیں ہے دوستی بھی نہیں ہے افتغار احمد صاحب اپنے تنزو تنزو جو ان کا لہجہ ہے جو ہے تو وہ اپنے سرکل میں یعنی صحافی برادری میں وہ افتغار فترہ کے نام سے مشہور ہیں یہ ان کا ان کا ذاتی وہ ہے ان کے سامنے اس کو بٹھائے گیا وہ پروگرام نکالیے آپ کو افتغار احمد صاحب بہت اچھے لگیں گے یہ وہی افتغار احمد صاحب ہیں جنہوں نے بے نظیر ابھی پروگرام کیا تھا اور بے نظیر وہ پروگرام چھوڑ کے چھلی گئی تھی افتغار احمد کی ایک کوائلٹی ہے وہ سوال کرتے ہوئے گھبراتا نہیں ہے وہ کرتا ہے سوال ڈرتا نہیں ہے افتغار احمد میں نے اس پروگرام میں اس کے بقیوں دیڑ لیے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کوئی جواب نہیں تھا آئے بھائیں شائیں نکال کے دیکھ لیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو انفرمیٹیف آدمی ہوتا ہے جو پڑا لکھا انسان ہوتا ہے جس کے اپنی معلومات ہوتی ہیں اس کو کسی مقام پہ کسی جگہ لے جا کے بٹھا دو وہ اس کا جواب دے گا ہر صورت میں جواب دے گا اور اس پر جواب نہیں ہوگا تو بھی وہ لوگوں کو کنونس کر دے گا کیونکہ وہ انفرمیٹیف بھی ہے جواب دینا بھی جانتا ہے اور اس کو اللہ نے سلائیہ دے رکھی مگر اتغار احمد نے اس پرگرام میں اس کے بقیوں کھڑ دی وہاں سے بات نکلی آگے وہ جیوں میں آنا اور ڈاکٹر شاہد بسوط کا زوال شروع ہونا یہاں جو پرگرام کرتا ہے میں خیال سے زین سے کرتا ہے اس سے پہلے اور کئی چینلز پہ گیا ادھر گیا ادھر گیا یہ پرگرام اس کی ریٹنگ وہ نہیں آپ اس کے کوئی پرگرام بھی سنیں دیکھیں میری تو کلکولیشن ہے نا میں تو سٹاپ ووچ رکھ کے آپ کو بتابط کر سکتا ہوں کہ وہ پرگرام جو ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک گھنٹے کا ہوتا ہو اس میں سے کتنے منٹ ایڈوٹیزمنٹ کے ہوتے ہیں کیونکہ وہ میڈیا کی بریڈ اینڈ بٹر ہوتا ہے اور جو باقی پرگرام بچتا ہے اس میں خود ساختہ تعریف اگر پرگرام بچا ہے پینتیس منٹ گا ہے تیس منٹ گا اس میں سترہ منٹ سولہ منٹ وہ اس کی اپنی ذاتی تعریف ہوتی ہے میں نے یہ کہا میں نے وہ کیا میں نے یہ کہا میں کسی کو کوئی جلچس میں نہیں تم نے کیا کہا دوبئی میں جس کے ساتھ جن جنس ٹیم نے ان کے ساتھ کام کیا سب میرے پاس موجود ہیں لوگ ان کی ٹیموں ان کو ان کو پیسے نہیں دیے پاکستان میں جن کے ساتھ کام کیا ان کو پیسے نہیں دیتا بڑے میڈیا ہوس جو ہوتے ہیں ان کو اتنی فرصت نہیں ہوتی ہے کہ وہاں کو انڈوجیلی پیسے دیں تو وہ ایک بڑا انکر جو ہوتا ہے یہ جو بھی بڑا پرگرام کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک پیکج ڈیل کر لیتے ہیں آگے اس نے اپنی ٹیم کو دینا ہوتا ہے یہ پیسے کھا جاتا تھا لوگ جھوٹا اول درجے کا جھوٹا وقت پڑھنے پہ گدھے کو باپ بنانے والا اس نے اپنے جونئرز کو اپنے ساتھیوں کو اپنے کولکس کو سیڑھی کے طور پر استعمال کیا یہ جو فسا تھا جو دندر گیا تھا ایفائی نے جو پکڑا تھا وہ کسی کی ذاتی دشمنی تھی وہ کرپشن تھا یا پکڑا گیا تھا اس کا بھی حساب کتاب ہو جائے گا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے تمام لوگوں سے گزارش کروں ہوں کہ آپ کا حق ہے کہ آپ کسی کو بھی پسند کریں آپ کا یہ بنیادی حق ہے آپ کسی کو بھی سنیں کوئی چینل بھی آپ کی پسند کریں مجھے ایک چینل نہیں پسند جیو مجھے سات سال ہو گئے میں نے اپنے گھر میں جتنے میری جیو کے اندر چینل آتے ہیں میں نے سب کو پیرنڈل لک لگایا ہے حالانکہ میرے گھر میں کوئی نہیں میرا راوہ دیکھنا ہے لیکن میں کہتا ہوں غلطی سے بھی وہ آن نہ ہو جائے اسپورٹ سمیت میں نہیں دیکھتا یہ میری اپنی ذاتی مرضی ہے کوئیش ہے لیکن اتنا اندہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ہر جائز اور ناجائز بات کو انسان یہ کہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا ہے تو اس صحیح ہوگا ایسا نہیں ہوتا آپ بیٹھیں اس کے سارے پروگرام نکال کے آپ انڈیجری دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی سر پیرنی ہوگا بہت ساری باتیں کرنے کے لئے کہ میں اس لئے ہلکہ ہاتھ رکھ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی اندرونی زندگی کے بارے بات کر کے میں کسی کی بارے میں کوئی اسی بات کروں جس اس کی دلشک نہیں ہو اور میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو لیکن یہ بات کیونکہ جنرل پبلک کی بات ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں آپ کبھی اکیلے میں بیٹھئے اور اسے کسی تجزیہ کار کے بارے میں کسی انکر کے بارے میں کسی کے بارے پوچھئے یہ دو منٹ کے اندر اس کی عزت دو ٹکے کی کر دے گا حالانکہ سسینر بھی بیٹھیں میری بھی اختلاف رائے ہے لیکن جو اچھا انکر ہے میں کہتا ہوں کہ اچھا انکر وہ بھئی والاک بات ہے کہ میں کہوں کہ یہ بٹک گیا ہے یہ خراب ہو گیا ہے جیسے میں اکثر کاشف اپاسی کے بارے میں کہتا ہوں اچھا انسان تھا کیوں خراب ہو گیا اللہ علم بس سواب اللہ جانے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انکر اچھا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر نالج نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بول اچھا نہیں سکتا لیکن ڈاکٹر شاہد مسعود کا یہ پرابلم ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں ایک عام آدمی بھی اس کے ساتھ بیٹھ جائے اور وہ اس سے اچھا بولنے لگے اور وہ ایسے سوالات کرنے لگے یہ اس کو ضلیل کر کے خاموش کرا دے گا کہ وہ اس کے پاس جواب نہیں ہے کوئی بھی انزام لگوانا ہو تو ڈاکٹر شاہد مسعود ٹاپ لسٹ پر ہے کسی کے پر بھی انزام لگا دے گا کوئی بات نہیں کر دے گا یہ آپ کی بریڈ اینڈ بٹر ہے اس کو حلال کرو لیکن اب دیر ہو گئی لندن سے دوبائی دوبائی سے پاکستان جتنے لوگ آپ کو ملیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس سے کام کروایا اور اس کو پیشے نہیں دی انہی کی کولیگز بھی سے ایک کتھ تو میں نے آپ کو نام بتایا عامر غوری دوسرے ایک اور ہیں شفات رانہ خان وہ ایر آئی میں ڈائریکٹرڈ نیوز تھے اور یہ کرنٹ افیر کا ان کو بھی خوار کر کے آج اللہ نے اس کو اتنی عزت دی وہ بڑا اچھا وہ ہے آج اللہ نے اس کو اتنی عزت دی کہ وہ ایک انٹرنیشنل چینل الجزیرہ میں تیسری اور چوتھی پوزشن پر ہے دیکھو وہ کام کر رہا ہے جنیون کام کرنے والا ہے اللہ نے اس کو عزت دی وہ انٹرنیشنل نیوز پر چلا گیا میڈیا میں یہ ان کے دوسرے کولک تھے اور بہت سارے لوگ ہیں مجھے کچھ لوگوں نے منع کیا کہ میرا ہمارا نام مت لی جائے گا ورنہ بلا جا عذاب بن جائے گا اس لیے میں ان کے نام نہیں لے رہا لیکن ڈاکٹر شاہد بسوڑ کو خود بھی پتا ہوگا کہ کس کس کے پاسے کھائیں اور کرپشن کا جو کیس ہے وہ بھی جنیون ہے میں نے آج سے ہی جو سلسلہ شروع کیا یہ مبجاری رکھوں گا کوشش کروں گا کہ جیسے کل ایک نیوز اینکر ندیم ملک نے کل کہا اپنی چینل بیٹھ کے کہ نواز شریف نے صرف کرپشن کی ہے نا قتل تو نہیں کیا ہے یہ ہے حرام کھانے والے کی سوچ اتنا بڑا فرق پڑ جائے اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے نا کہ میں تم سے تمہاری اقلوں پہ پتھر آنکوں پہ پردہ اور تمہارے دلوں پہ مور لگا دیتا ہوں اور تمہارے اندر سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھلیتا ہوں وہ یہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کل وہ میڈیا پہ بیٹھ کے دنیا کے سامنے کہہ رہے ہیں کرپشن ہی کی ہے نا قتل تو نہیں کیا تو بھائی یہ اس کا لفافہ بول رہا ہے جو اس کے پیسوں سے سر پہ بال لگوایا تھے وہ بھی نہیں نکلے بہرحال آج اس کا ٹپک نہیں تو ڈاکٹر شاہد بسود کے بارے میں جو آپ کو بتایا گیا امید کرتا ہوں کہ یہ اتنا کافی ہوگا اگر کسیوں مزید سوال کرنے اور کچھ پوچھ رہا ہے تو میرے کونٹس پر پوچھ سکتے ہیں ٹوٹر پوچھ سکتے ہیں میں پھر ایک پروگرام کر کے ان کو اور تفصیل سے جواب دے دوں گا آج کے لیے اتنا اب میں جب بچوں سے مخاطب ہوں ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں دن کے کام نمٹاتے ہیں دوستوں کے ساتھ اللہ گلہ کرتے ہیں گھر میں کبھی جھوڑ بولتے ہیں کبھی سج بولتے ہیں آپ کی ساری نیکی آپ کا سارا جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں انہا وہ ایک چھوٹے سی جھوٹ سے اس میں رکاوات آ جاتی ہے میں اس میں بہت بڑا الزام ماں باپ کو دیتا ہوں بلیم ان کو کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بچوں کو اتنا حوصلہ نہیں لیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ فرینک ہو جائیں تو اگر ماں باپ میرا پروگرام دیکھتے ہیں اور سنتے ہو تو میں ان سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لو اس سے پہلے کہ باہر کا کوئی دوست ان کو غلط رہ دکھایا اور بٹک جائیں اور بچوں سے بھی کہوں گا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کام غلط ہے تو آپ بتا دیئے کہ یہ ہوا غلطی ہوئی ہے اور کہ صحیح ہے تو صحیح تو ہے اس کے لئے تو کوئی خوف کی ضرورت دیئے لیکن اپنی زندگی کے اندر اپنی جو روش ہے اپنی جو زندگی اس کے اندر گٹا باندھ لو کہ قیامت آ جائے میں نے سچ بولنا ہے آپ دیکھو گے آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں مجھ سے آج سے کچھ چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال پہلے کی کوئی بات کرتا ہے تو میں لمحہ نہیں لگاتا ہوں اس کو جواب دینے میں کیونکہ جو ساٹھ سال پہلے میں نے کہا تھا یا پچاس سال پہلے میں نے کہا تھا میں آج بھی وہی کہوں گا مجھے سوچنا نہیں پڑتا مجھے تمہین نہیں باندھنی پڑتی کہ میں ماضی کے بارے میں کچھ سوچوں اس کو جواب دوں کہ میں نے کیا کہا تھا تو سچ آپ کو ہمیشہ اوپر والی سیڈی پہ لے کے جائے گا جھوٹ وہی سیڈی جو آپ کو اوپر لے کے جائے گی اسی سیڈی سے آپ کو نیچے لے کر آئیے اپنی دعاوں میں پیار میں محبت میں یاد رکھیں بہت سارا پیار بہت ساری محبت بہت ساری دعایں میری طرف سے زندگی رہی تو کل پھر حاضر ہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ